مجھے کاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں جو قبرستان میں یہ جو درخت ہیں ان سے بھی کوئی کام لیا جاتا ہے جادو کرنے والے لوگ ان سے بھی کوئی کام لیا جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آکے یہ درختوں کے نیچے بھی چلا کرتے ہیں بڑی آسانی سے وہاں پہ آکے یہ چلا کر لیتے ہیں اور بعض جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبرستانوں میں آکے چلے کرتے ہیں جنات کو تابع کرنے کے لیے تو بعض جادوگر ایسی ہوتے ہیں کہ وہ صرف آ کے ادھر جادو کرتے ہیں کھنڈرات میں بھی کرتے ہیں اور ادھر بھی آ کے کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دائرہ لگاتے ہیں اگر تو انہوں نے میہ بی بی میں جدائی کروانی ہے تو پھر اس دائرے میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک مقصود دونی ہوتی ہے اگر تو بعض اوقات جدائی کا بھی جادو ہوتا اور محبت کا بھی جادو ہوتا ہے اگر جدائی کروانی ہو تو پھر وہ جو دونی ہوتی ہے اس میں بدبو آتی ہے بدبو دار دونی وہ دونی دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کلمات پڑتے ہیں جادو والے تو پھر اس طرح جادو کرتے ہیں اور اگر میہ بی بی میں محبت ڈالنی ہو تو پھر وہ جو دونی ہوتی ہے اس میں خشبو ڈال لیتے ہیں خشبو دار دونی دونی دیتے ہیں اور ساتھ وہ چلے کرتے ہیں وہ بھی تو جادو ہوتا ہے نا وہ تھوڑے مخصوص وقت کے لیے نہیں ہوگا مخصوص وقت کے لیے یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے جادوگر ہوتی ہیں کبرسانوں میں جو لوگ آکے چلے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ چلا کرنا ایک ہوتا ہے کہ جادو کرنا اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جادو کو جانتے نہیں ہوتے بس شوب داباز ہوتے ہیں لوگوں کی دولت کو لوٹنے کے لیے اور ان کو جادو کا پتہ بھی نہیں ہوتا جو جادوگر ہوتے ہیں جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا ہر بندہ سیکھ سکتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوب داباز لوگ ہوتے ہیں اور شوب دابازی کے ذریعے ایسے اسے کام کر دیتے ہیں کام لاکھوں روپے دے دیتے ہیں لاکھوں روپے آ دیتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ فلان پہاڑ سے مٹی لے ہو اتنے درخت کے یہ لے ہو وہ لے ہو یہ سب شوب دابازی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ تو کس نے مٹی لینے جانا ہے وہاں پہ وہ اشارہ کر رہے ہیں ہمیں وہ اشارہ آ رہے ہیں وہ دیکھو لائٹ دکھاؤ وہ اشارہ کر رہے ہیں لائٹ سے اس کو کچھ ملا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ عموماً کبرسانوں میں چیزیں پھینکے جاتے ہیں لوگ دالے پھینک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صدقے کا مال ہے صدقہ تو اس طرح کا نہیں ہوتا اور اسی طرح گوشت پھینک جاتے ہیں سیڈی پھینک جاتے ہیں کیل درختوں میں لگائے جاتے ہیں چونکہ اب ہندیرہ بھی ہے تو روشنی نہیں ہے اتنی تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ کیل کہاں پہ لگائیں آنڈے پھینک جاتے ہیں تو اس طرح چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا ملتا ہے آج اب